آج آپ یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں حسین اکتر وزیراعظم نرینر موڈی نے آج کوویڈ انیس کی صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے چھے ریاستوں کے وزرعالہ کے ساتھ مختلف طور طریقوں پر بات چیت کی وزیراعظم نرینر موڈی آج سے پہر گجلات میں کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے ملک میں اب تک انتالیس کروڑ ترے پر لاکھ سے زیادہ ٹی کے لگائے جا چکے ہیں اور صحتیابی کی شرعہ مزید بیتر ہو کر ستانوے آشارہ دو آٹھ فیصد تک پہنچ گئی ہے تیل مارکٹنگ کمپنیوں نے ایتھنول کی نقل و حمل کی شروعوں میں نظر سانی کی ہے اور جرمنی میں بھاری بارش اور سیلاب کی وجہ سے انچاس افراد جا بھاک ہو گئے کوویڈ انیس کے مدنظر سامعین سے اپیر ہے کہ غفلت نہ برتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دوغس کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹی کا لگوائیں کوویڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہیں صفر ایک ایک دو تین نو سات آٹھ صفر چار چھے اور ایک صفر سات پانچ اب خبریں تصیل سے وزیراعظم نیجندر موڈی نے آج تمیلناڈو آندھا پردیش کرناٹک اوڈیشا مہاناشٹر اور کرالہ کے وزراء آلہ کے ساتھ بات چیز کی اور بات چیز کے دوران ان لیاستوں میں کوویڈ سے متعلق صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور کوویڈ کی صورتحال کو کنٹرول میں کرنے پر بات چیز کی قابل ذکر ہے کہ منگل کو جناب موڈی نے آسام ناگلیند تریپورا سکیم منکور میگھالے ارونہ چل پردیش اور میزورم کے وزراء آلہ کے ساتھ کوویڈ کی صورتحال پر بات چیز کی تھی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ وائرس تیزی سے اپنا روح بدلتا ہے وزیراعظم نے اس کے بدلتے ہوئے روح پر سختی سے نگرانی کرنے کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے تمام اقسام پر نگاہ رکھی جائے وزیراعظم نے نمودی گجرات میں دوبارہ جدید طرز پر ڈھالے گئے گاندھی نگر ریلوے سٹیشن کے اوپر ایک نئے تعمل چودہ فائیو سٹار ہوتل کا آج ورچول طریقے سے افتتاح کریں گے وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گجرات کے دیگر کئی پروجیکٹوں کو وقف کریں گے اور افتتاح کریں گے احمد آباد کے ہمارے نامانگار نے بتایا کہ گاندھی نگر ریلوے سٹیشن کے اوپر تعمیر کیا گیا تین سو اٹھارہ کمروں کا نیا تعمیر چودہ ہوتل اس طرح کا بھارت میں پہلا ہوتل ہوگا گاندھی نگر ریلوے سٹیشن کی جدید طرح پر تعمیر اور فائیو سٹار ہوتل کی تعمیر جنوری دوزار سترہ میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب وزیراعظم نریندر موزی نے اس کی بنیاد رکھی تھی گاندھی نگر ریلوے سٹیشن کی جدیدکاری کا کام اکتر کروڑ پچاس لاکھ روپے میں مکمل ہوا ہے وزیراعظم گاندھی نگر واناناسی ہفتہ وار سپر فاس ٹرین اور گاندھی نگر وریتھا ایم ای ایم یو ٹرین کو بھی ہریجنٹی دکھا کر روانہ کریں گے جناب موزی سرندر نگر اور پپوائی سٹیشن کے درمیان دو سو چھیاسٹ کلومیٹر لمبی پٹی اور نئی الیکٹریفائیڈ محسانہ وریتھا بڑی ریلوے لائن کو بھی وقف کریں گے وہ احمد آباد میں گجراز سائنس سٹی میں ایک ایکوائٹک گیلری ایک روپوٹک پارک اور ایک نیچر پارک کا بھی افتتاح کریں گے ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے ٹیکہ کاری کی قومی مہین کے تحت ملک میں اب تک 49 کروڑ سورے پر لاکھ سے زیادہ کووڈ 19 کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں وزارت سیحت نے کہا ہے کہ گوزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اور 30 لاکھ 78 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں جبکہ قومی سطح پر روبہ سیحت ہونے والوں کی شرعہ 92.28 فیصد تک پہنچ گئی ہے ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اور 30949 نئے معاملے سامنے آئے ہیں ملک میں سردد دیر علاج مریضوں کی تعداد 4.3442 ہے جو کل معاملوں کا 1.39 فیصد ہے پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ سے 542 افراد کی موت ہوئی اس طرح عالمی وبا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 4.12.531 ہو گئی ہے جبکہ جہاچ کی صلاحیت میں غیق خاطرخواہ اضافہ کیا گیا ہے اور اب تک 44 کروڑ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کل 19.55.000 سے زیادہ نمونوں کی جہاچ کی گئی مرکز نے کہا ہے کہ ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور پرائیویٹ اسپتال کے پاس اب بھی دو کروڑ 51 لاکھ کووڈ کی ٹی کے دستیاب ہیں جنہیں استعمال کیا جانا ہے صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں کووڈ 19 ٹیگکاری کے دائرے کو بڑھانے اور اس کی رفتار تیز کرنے کے تحیم اہد بستا ہے اب تک ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 41 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ ٹی کے فراہم کیے جا چکے ہیں وزارت نے کہا ہے کہ 52 لاکھ 90 ہزار سے زیادہ ٹی کے ابھی دیے جانے ہیں سبھی کے لیے ٹیگکاری کا نیا مرحلہ پچھلے ماہ کی 21 تاریخ سے شروع ہوا تھا ٹیگکاری کی مہیم ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مزید ٹیگکوں کی سپلائی کر کے اور ویکسین کی دستیابی کی پیش ہی کے روشن امکانات کے ذریعے بڑھا ہی گئی ہے ملگیر ٹیگکاری مہیم کے حصے کے طور پر حکومت ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مفت کووڈ ویکسین ٹیگکہ فراہم کر کے ان کی مدد کر رہی ہے اسام کے وزیر صحت کیشب مہنتہ نے کہا ہے کہ ریاست میں اب تک 85 لاکھ کووڈ کے ٹیگکے لگائے جا چکے ہیں آج اسمبلی میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر محصوف نے کہا کہ پہاڑی لاکھوں میں موبائل ٹیگکہ کاری مہیم میں تائینات کی گئی ہیں تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان اور قبائلی امور کے وزیر ارجن منڈا نے آج مشترکہ طور پر اسکول انویشن ایمبیزڈر ٹریننگ پروگرام کا آغاز کیا اس کا مقصد اختیرہ سنتکاری ڈیزائن، ٹھنکنگ، پروڈکٹ، ڈولپمن اور آئیڈیا جنریشن پر پچاس ہزار اسکول ٹیچروں کو تنویر دینا ہے تعلیم کے وزیر کی وزارت کے اخترائی سیل اور اسکول ٹیچروں کے لیے اے آئی سی ٹی ای کی طرف سے یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے ٹریننگ آن لائن موٹ کے ذریعے ہی دی جائے گی یہ خبریں آکاشوانی سے نشک کی جا رہی ہیں بیہار کے وزیر اعلیٰ نتش کمار نے کل ریاست کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ہوائی سروے کیا اور موجودہ سیلاب کی وجہ سے ہوئے نقصان کا جائزہ لیا جناب کمار نے بیگو سرائے کھگڑیا، بھاگلپور اور مدھے پورا سمیت ساتھ زلو کا ہوائی سروے بھی کیا سروے کے بعد جناب کمار نے متاثرہ زلو کے ڈی ایم صاحبان کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی اور انہیں ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر متاثرہ آبادی کو ضروری امداد فراہم کریں انہوں نے ڈی ایم صاحبان سے یہ بھی کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ راحت کا سامان سیلاب متاثرین تک پہنچے بجلی کے وزیر آرکے سنگھ نے آج کہا ہے کہ بھارت بجلی کی ترسین میں عالمی لیڈر کی حیثیت سے اُبرا ہے آرکے نربر بھارت قابل تجدید توانائی منفریکشنگ کے لیے خود کفالت پر بھارتی سنت کی کانفرینس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے کی سب سے تیز صلاحیت ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نے پریس میں سی او پی دو اکیس میں احد کیا تھا کہ دوزار تیس تک غیر فوسیل اندھن ذرائع سے چالیس فیصد تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کی جائے گی تیل مارکٹنگ کمپنیوں نے بڑے پیمانے پر پیٹرول میں ایتھنول کی آمیزش کو فروغ دینے کے لیے اس کی نقل حمل کی شروع میں نظر ثانی کی ہے سرکاری تیل مارکٹنگ کمپنیاں انڈین آئل کارپوریشن بھارک پیٹرولیم کارپوریشن اور ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن کو بائیو فویل دوزار اٹھارے سے متعلق قومی پالیسی میں ایتھنول آمیزش والے پروگرام کے تحت پیٹرول میں ایتھنول کی آمیزش کرنا ہوتی ہے ملک میں پیدا ہونے والے ایتھنول کو بڑے پیمانے پر پیٹرول میں آمیزش کرنے سے بھارت کی درامت خرچ ایک سال میں چار ارب امریکی ڈالر سے گھڑ سکتی ہے مرکزی حکومت میں دوزار تیس تک پیٹرول میں بیس فیصد تک ایتھنول کی آمیزش کا نشانہ تحقیہ ہے جرمنی میں ملک کے مغربی حصوں میں موسولہ دھار بارش اور سیلاپ کی وجہ سے انہچاس لوگ جا بھاک ہو گئے پولیس کے مطابق زیادہ تر اموات ریاست کے شمالی رائن ویسٹ فیلیا اور رائن لینڈ فلیٹائنیٹ میں ہوئی ہیں سیلاپ کی وجہ سے خطے میں ٹرانسپورٹ پر برا اثر پڑا ہے جو بیلجیم لکجنبرگ فرانس اور نیزا لینڈ سرک کے قریب متصل ہیں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں میں زیادہ بارش ہونے کی توقع ہے مدیہ پردیش میں ویدیشہ کے گنگ باسوڈوہ میں کل رات پندرہ افراد ایک تالاب میں گر گئے اینڈی آر ایف پولیس اور زیلہ انتظامیہ راحت بچاؤ آپریشن میں مصروف ہے خاص خاص قبریں ایک بار پھر سنیے وزیراعظم نیندر موڈی نے آج کوویڈ انیس کی صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے چہریاستوں کے وزرائی اللہ کے ساتھ مختلف طور صلیقوں پر بات چیت کی وزیراعظم نیندر موڈی آج سے پہر گجرات میں کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے ملک میں اب تک انتالیس کروڑ ترہ پن لاکھ سے زیادہ ٹی کے لگائے جا چکے ہیں اور صحتیابی کی شرح مزید بہتر ہو کر ستانویں اشاریہ دو آٹھ فیصد تک پہنچ گئی ہے تیل مارشت کے ٹن کمپنیوں میں ایتنول کی نکلو حمل کی شرحوں میں نظر ثانی کی ہے اور جرمنی میں بھاری بھارش اور سیلاپ کی وجہ سے انہیں چارس افراج جاب ہوں ہیں خبریں ختم ہی